دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی کام جاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوزے دنیا بیو اخروی مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ و ازواجہ و من تبعہم بے احسان الی یوم الدین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم و عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدع تعمہ و شرابہ محترم بزرگو اور بہت ہی عزیز اور پیارے بھائی اور بیٹھو جو روزہ ہم رکھتے ہیں یا جو بھی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے لئے بہت بڑا عجر بہت بڑی سعادت اور انسان کی خوشبختی اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے وہ روزہ ایسا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح و سہری سے لے کر مغرب کی آدان تک اس روزے کی حفاظت کرتا ہے تو وہ روزہ قیامت کے دن انسان کو سفارش کر کے ہاتھ سے پکڑ کر انسان کو اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا یہ روزہ بھی ہے ایک وہ روزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اللہ حضور جلال کم از کم ایک عمل کو دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بڑھا دیتا ہے اور کسی کے اخلاص اور دلی محبت کو دیکھ کر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے اللہ الصوم سوائے روزہ کے روزہ ایک ایسا عمل ہے باقی نماد ہے صدقہ ہے زکاة ہے حج ہے قرآن کی تلاوت ہے کتنے بھی عامال ہیں کسی کے لیے اللہ حضور جلال نے استثناء نہیں رکھا اللہ الصوم سوائے روزہ کے فَإِنَّهُ لِي یہ روزہ تو خالص میرے لیے ہی عمل ہے وَأَنَعَجْزِبِهِ روزہ کا حساب اس کا عجر اس کا انعام فرشتے تو لکھی نہیں سکتے اور میں ہی اپنے اس بندے کو اس بندے کو جنت کی شکل میں اس روزہ کا عجر آتا فرماؤں گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَتُنِ عِنْدَ فِتْرِهِ وَفَرْحَتُنِ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ کے روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے کیسے آپ ذرا یہ خوبصورت منظر اپنے سامنے رکھیں کہ ہر کھانے پینے والی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے پیاس اور بھوک بھی ہوتی ہے اور سامنے خجور پانی ہر چیز موجود ہوتی ہے ہاتھ بڑھانے کی طاقت بھی ہوتی ہے لیکن کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے کہ پیاس کے باوجود وہ پانی پی کیوں نہیں رہا وہ خجور کھا کیوں نہیں رہا انتظار کر رہا ہے اس کی ٹک ٹکی گھڑی پر لگی ہوئی ہے کہتا ہے ابھی داس منٹ رہ گئیں پھر کہتا ہے دو منٹ رہ گئیں پھر کہتا ہے آدھا منٹ رہ گئیں اوہ بھئی آدھا منٹ گھنٹا چار منٹ آگے پیچھے کرنے میں کیا ہوتا ہے منٹ آگے پیچھے کرنے میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے لیکن یہ انسان کی محبت دیکھئے اس کی بندگی کا رنگ دیکھئے کہ روزہ کیسا ہے اور پھر اگر ٹائم ہو بھی جائے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ پتہ نہیں ہماری گھڑی غلط ہو شاید کاری صاحب ابھی خجور کھا رہے ہیں یا پانی کا گھونٹ پی کر ہی انہوں نے اللہ اکبر کہنی اللہ اکبر اللہ اکبر کی جب تک صدا بلند نہیں ہوتی ہمارا ہاتھ پانی اور خجور کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے یہ ہمیں ایک تربیت سکھائی جا رہی ہے اس وجہ سے اللہ حضور جلال نے فرمایا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں جب وہ پھر افطار کرتا ہے نا تو بسم اللہ کہہ کر پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تیری توفیق سے بڑے بڑے صحت مند روزہ نہیں رکھتے ان کے پاس آپ سے دولت زیادہ ان کی صحت اچھی اور گھروں میں گاڑی میں دفتر میں اس ہی لگے ہوئے لیکن وہ روزے کیوں نہیں رکھتے مسجد میں کیوں نہیں آتے اللہ حضور جلال نے ان کو اپنے گھر میں آنا پساندی نہیں کیا آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی کہیں الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں پساند کیا تو اپنے گھر آنے دیا آپ کے گھر میں آپ کا دشمن اور مخالف آپ کے گھر نہیں آئے گا آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے آپ کسی سے ناراض ہوں کوئی آپ سے کہے جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں جی میرے بانی کر کے آپ ہمیں اور پریشان نہ کریں ہمارے گھر نہ آئیں آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی ہے نبھانے کی توفیق دے دی ہے اور ایسے عجر اتا ایسا عجر لینے کی توفیق دے دی ہے جو کسی اور عمل کا عجر ملتا ہی نہیں ہے اور پھر روزہ آپ کھولتے ہیں اور ساتھ یہ دعا اور یقین سے الفاظ بولتے ہیں پانی پی کر خجور کھا کر ذہب الزماؤ پیاس چلی گئی وَبْتَلَّةِ الْعُرُوْقِ رگیں بھی تر ہو گئیں وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہِ اور جو اللہ نے روزے کا عجر جنت رکھی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو بھی واجب کر دیا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ حضور جلال نے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی کیا رکھ دیا الرئیان کیا رکھ دیا ہے الرئیان جنت کے آٹھوں دروازوں کے الگ الگ نام ایک دروازے کا نام الرئیان کیا معنی سہراب کرنے والا سہراب کرنے والا جنت روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے پہ کھڑے ہو کر فرشتے آوازیں لگا رہے ہوں گے این السائمون این السائمون روزہ دار کہاں ہیں روزہ دار کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اپنی چاہت اور شہبت پر کنٹرول کیا این السائمون روزہ دار کہاں ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تو اس دروازے سے پروٹوکول سے داخلہ ملے گا تو روزہ رکھنے والوں کو ملے گا میرے بھائیو یہ روزہ جس روزے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے یہ ایک تربیت کا نام ہے یہ ایک ٹریننگ کا نام ہے یہ اپنے دل کے اندر ایک عظم پیدا کرنے کا نام ہے سارا سال تو روزہ نہیں رکھا تھا رمضان شروع ہوتے ہی کھانے اور پینے کے ٹائم بدل گئے کیوں بدلے کیوں بدلے سہری کے وقت کون اٹھتا تھا اور اب جب آپ سہری کھا رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کو ساتھیوں کو بیوی اپنے خامد کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اٹھو اٹھو داسمنٹ رہے گے اٹھو اٹھو یہ منظر گھر میں ہوتا ہے اور ادھر عرش پر رب العالمین ہمارا خالق اور مالک یہ منظر دیکھ کر کہ میرے ان بندوں کو کس نے مجبور کیا ہے کہ فجر کی ادان سے پہلے ہی اٹھ کر کھانے پینے کا بندو بس کر کے یہ سہری کھائیں اللہ عرش پر ان اپنے بندوں کا سہری کھانے والوں کا ذکر خیر کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے مقرب فرشتوں کے پاس صرف خود ہی نہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِرِينَ تمام اپنے مقربین زمین و آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرے بندے سہری کھانے میں مصروف ہیں تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ کتنا بڑا اللہ کا انام ہے ایک یہ روزہ ہے نجات کا ذریعہ بنے گا اس روزے میں اگر اس روزے میں کتا ہی ہو گئی یہ روزہ تو بڑا عظیم ہے نا آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہے باب الرعیان میں داخل کر رہا ہے اس دروازے سے داخل ہو جائیں اور پھر آپ جنت کا پانی پیئیں گے جنت کا شہد پیئیں گے جنت کا دودھ پیئیں گے اور جنت کی نہریں من شریبہ لم یسمہ ابدا کہ جو ریان دروازے سے داخل ہو کر ایک دفعہ جنت کا مشروب پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اچھا آپ بھائی سوچتے ہوں گے کہ بھائی جنت میں باب الرعیان سے داخل ہو کر ایک ہی دفعہ جنت کا مشروب پی لیا تو پیاس نہ لگی تو پھر جو شہد کی نہریں دودھ کی نہریں پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں پھر ان کو کرنا کیا ہے کیوں جی یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں ہاں اس کا پتہ جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ نہریں وہاں پیاس پیاس نہیں لگے گی ہاں وہاں آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوگی کہ شہد پینے کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے پیاس نہیں مزہ لینے کو دل چاہتا ہے شہد کا جنت کی شہد کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کے دودھ کا مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کی شراب کا اور مزہ لینے کو دل چاہتا ہے جنت کے صاف اور شفاف پانی کا تو آپ مزہ لینے کے لیے لطف لینے کے لیے آپ جنت میں یہ ساری کی ساری نہریں ہیں آپ کو پیاس لگانے کے لیے نہیں ہیں اور اسی طرح پھال ہوں گے آپ بھائی یہ کہیں جی جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی یاد رکھئے سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جاؤ جنت میں بھوک نہیں لگے گی اچھا جی بھوک نہیں لگنی تو اتنے لمبے لمبے جو انگوروں کے درخت ہیں خجوروں کے درخت ہیں ایسے پھال ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تو آپ سوچیں جی وہ پھر ہم نے کرنے کیا ہے جب بھوک ہی نہیں لگنی بھوک اور جنت یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتے تو میرے بھائیو حقیقت وہی ہے جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں اور کبھی کسی نے اپنے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا بھوک کی وجہ سے نہیں بھلکہ ہم ایک اونچے درخت کے اوپر چوٹی کا چمکتا ہوا رنگ آم کا رنگ دیکھیں گے جو بڑا دل کو بھا رہا ہے اور چاہت ہوگی کہ اس کا مزہ کیسا ہوگا بھوک نہیں دل میں چاہت ہوگی کہ اس کا مزہ کیسا ہوگا آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ یہ چوٹی والا آم اور انگور کا گچھا قریب آ جائے اور قرآن کی یہ آواز قطوفہ دھانیا آپ خواہش تو کر کے دیکھو یہ چوٹی کا پھل آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ مزہ لینے کے لیے لطف لینے کے لیے وہی پھل آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس کو توڑ کر تازہ کھا رہے ہوں گے اور سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہوں گے ایک یہ روزہ ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے ایک دوسری قسم کا روزہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے خواب کے اندر ان دونوں نے پکڑا اور کہا پہاڑ کے اوپر چڑھو میں نے کہا مجھ سے تو پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھا جاتا ان دونوں نے میرے بازو پکڑ کر پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا جب پہاڑ کی دوسری طرف میں نے دیکھا کہ آگ بڑھت رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور رونے کی چیخ و پکار اور آوازیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے اور ان کے مو سے ان کی باشوں سے خون بے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بدنصیب ہیں آپ نے فرمایا یہ روزے دار ہیں یہ کون ہے یہ روزے دار ہیں جرم کیا ہے کہا یہ روزہ رہ کر پہلے ہی افطار کر لیتے تھے اتنی سخت سزا ہے ایسے روزے دار کی جو وقت سے پہلے افطار کر لے اور اسی طرح کس کام تو ظاہر ہیں کیا معنی روزہ رکھا ہے اگر کسی نے کھانا کھا لیا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ختم ہو گیا کسی نے پانی پی لیا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ختم ہو گیا اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ ختم ہو گیا یہ تو ایک ظاہر چیزیں ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا روزہ تو رہتا ہے آپ اس کو روزہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ روزہ سفارشی بننے والا نہیں ہے وہ روزہ باب اور ریان میں داخل کرنے والا نہیں ہے وہ روزہ اللہ حضور جلال کے ہاں آپ کو سفارشی بن کر ہاتھ پکڑ کا جنت میں لے جانے والا نہیں ہے وہ کون سا روزہ ہے آئیے ہم اپنی طرف سے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورَ جو شخص روزہ رہ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا زبان کو کنٹرول نہیں کرتا زبان سے گالیاں دیتا ہے جہالت کے کام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی کشمیں اٹھاتا ہے والعمالہ بھی زبان سے بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کام بھی کرتا ہے جھوٹے کام روزہ رکھا نماز نہیں پڑی مجھے بتائیے کیا اس روزے کا کوئی ثواب ملے گا روزہ رکھا جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی دکان میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے دکان پہ حساب کتاب لکھ رہا ہے ازان ہو گئی اللہ اکبر مسجد میں نہیں آیا ایسے لوگوں کی دکانوں اور گھروں کو جلانے کا عصم تو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ روزہ کیا ہے خاک روزہ ہے کہ روزہ رکھا اور صبح صبح ہی نیدہ آگئی کہا تھوڑا سا لیٹ نہ لو میں پھر میں نے مسجد میں جانا ہے اور تھوڑا سا جب لیٹا ہے تو کیا بنا اس کا نفس شیطان ہے نیند کا غلبہ ہوا اور نماز گئے یہ بھی روزہ ہے لیکن یہ روزہ کیسا ہے کھوکلا روزہ ہے جب میزان میں رکھا جائے گا اس کا وزن ہی کو نہیں ہوگا جب ترازو میں رکھا جائے گا جھوٹ غیبت بھلکہ امام ابن حضم رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے غیبت کرنے سے روزہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں ٹوٹتا تو نہیں روزہ تو رہتا ہے لیکن اس روزہ کا فائدہ کو نہیں ہوتا وہ روزہ سفارش نہیں کرے گا وہ روزہ باب ریان میں داخل نہیں کرے گا میرے بھائیو میں ایک چیز پوچھتا ہوں صرف ایک چیز اور اس پر اپنا درس ختم کرتا ہوں اللہ حضور جلال نے ہمیں بھوکا اور پیاسا ایک مہینے کے لیے کیوں رکھا اس کو کیا فائدہ ہے ہاں ایک فائدہ تو شاید دنیا کی زندگی میں بھی ہے روزہ کا فائدہ وہ تو آج کل نئے نئے ریسرچ آ رہی ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں اخباروں میں لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مزامین آ رہے ہیں کہ جو شخص سال میں بیس سے پچیس دن چودہ سے سولہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کو اللہ کی توفیق سے کینسر نہیں ہوتا اور اس کے اندر سے کینسر کے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں چلو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے یہ دنیا کا فائدہ ہے جسم نیا بن رہا ہوتا ہے چھوڑیں اس فائدے کو ٹھیک ہے یہ تو اللہ نے فائدہ دینا ہی دینا ہے لیکن آخرت کا فائدہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے اور اس کا نقشہ آپ سہری میں بھی دیکھتے ہیں اور افطاری میں بھی دیکھتے ہیں سہری میں کیا دیکھتے ہیں آپ ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے آزان ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی سہری کا ٹیم ختم ہو گیا اب کوئی حلال چیز آپ کھانے کے لئے تیار ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کوئی آپ سے کہے بڑا بہترین شربت ہے حلال ہے پیلو آپ پیئیں گے کیوں نہیں پیئیں گے کیوں نہیں پیئیں گے یہ بات ہے قابل غور بڑا اچھا کھانا ہے جی کھالو آپ کھائیں گے نہیں افتاری کے وقت جب تک آزان نہیں ہوگی آپ حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے خجور حلال ہے نا پانی حلال ہے نا زمزم کا پانی مبارک ہے نا دودھ برکت والا ہے نا آپ نہیں کہتے ہیں جب تک آزان نہ ہو یہ ہماری تربیت ہے جو اللہ کا بندہ حلال پانی اور حلال چیز اللہ کے حکم سمجھ کر اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیا ایسا بندہ ایسا بندہ رشوت لے گا ایسا بندہ رشوت لے گا ایسا بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچے گا ایسا بندہ سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے کیا یہ روزہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اب روزہ اور لانت یہ دو چیزیں کٹھی ہو سکتی روزہ رکھا ہوا ہے اور وضع خلافی کر رہا ہے گاکوں کو دعو لگا رہا ہے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے فلان دن آ جانا جی آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی روزہ رکھا ہے پتا چلا جی وہ پیمنٹ کا دن آیا تو حاجی صاحب تو ماشاء اللہ مدینہ شریف چلے گے یہ تو مکہ میں عمرہ کرنے چلے گے ایسا منافق اور ایسا جھوٹا اور ایسا وعدہ خلاف کہ لوگوں کو پرچیائیں دے رہا ہے ان دنوں کی جن دنوں کا اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں ہوں نہیں ایک یہ بھی روزے دار ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے اور سود کا کام کر رہا ہے سود ہی کاروبار کر رہا رشوت لے رہا ہے مجھے بتائیے کہ رشوت لینے دینے اور درمیان میں تیہ کرنے والے یہ تین آتمی ہوتے ہیں کیوں جی تین آتمی ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے ہم کسی کو کچھ پیسے دینا بھی چاہنا وہ نہیں لیتے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے لے لیا تو پھر شاید ہم کہیں پکڑے ہی نہ جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں رائش درمیان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والا رشوت دینے والا اور رشوت کا سودہ تیہ کروانے والا تینوں کے بارہ میں کیا فرمایا ان پر لانت بھی ہے اور یہ جہنم کی آگ میں بھی ہیں اور ماشاء اللہ روزے دار بھی ہے روزہ کھلوا خیرات بھی کر رہے ہیں یہ عجیب صدقہ خیرات ہے عجیب صخابت ہے ایک چہرہ اور طرح کا اور دوسرا چہرہ بلکل اور طرح کا اللہ تعالیٰ آپ کا ایک چہرہ پسند کرتے ہیں جو اسلام والا چہرہ ہو ایمان والا چہرہ ہو میرے بھائیو ایسا روزے دار جو روزہ خراب ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان کو رتی بھر عجب نہیں ملتا وہ پتہ کون سا روزہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ روزے دار بھی ہیں سیری بھی کروا رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کیا پلاٹ پر قبضہ کیا اپنی بہن کی وراثت اس کو دے نہیں رہا کہ تہدی اس کی شادی کر دی تھی اس کو جہیز دے دیا تھا کتنے بہانے ایسے بد نصیب جہنم کے اندن وہ بات جو زندگی میں ساری جہیداد اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو محروم بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو زندگی میں محروم کر دیتے ہیں اگر وہ نہ بھی دیں تو بیٹے پھر ایسے ماشاءاللہ روزے دار بھی ہم نے دیکھے داڑی والے بھی ہم نے دیکھے نمازی بھی دیکھے لیکن دنیا اور دنیا کا مال ایک ایسا بت اور خدا بن گیا ہے تو حقیقت ہے کہ آسمان والا جو عرشوں والا رب ہے اس کی تو ہمارے نزدیک اہمیت ہی کو نہیں پلاٹ قیمتی ہو گیا نا چار کروڑ کا ذین میں آتا ہے جی چار کروڑ کا پلاٹ اب یہ بہن کو دے دوں یہ باہی کو دینا پڑے ٹھیک ہے رکھ لو روزے بھی رکھ لو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ جائے گا تو اللہ حضور جلال پھر کیا فرمائیں گے کہیں گے یہ ایک ایک مرلے اور زمین کا لالچی تھا اور ظالم تھا روزے بھی رکھتا تھا اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہوا اگر ڈر پیدا ہوتا تو یہ ڈر جاتا کیسے ڈر جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی کی ایک بالشت یہ کتنی ہے ایک بالشت ہمارے لوگ تو پتہ نہیں کنال ہیں اور اکڑ اور مربے کے مربے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے جس نے ایک بالشت زمین کسی کی غصب کر لی اللہ حضور جلال قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے اور سر پر رکھ دیں کہ تجھے زمین سے پیار تھا کیا مرنا نہیں ہے اور اللہ حضور جلال اس کو کھوڑا کر کے اٹھائیں گے کھوڑا لقی اللہ وہو علیہ غزبان وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ جبار اور قہار غزب ناک ہوگا اس لئے روزے کا مقصد دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے ایک خجور نہ کھانے والا دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے اور آزان کے بعد ایک گلاس پانی نہ پینے بھائی کا خون چوس رہا ہے کیا بچا ہے مجھے بتائیے یہ روزے دار ہمارے رمضان میں آتا ہے خجور مہنگی کیوں کرتے ہیں اس کی مجھے مجھے نہیں سمجھ جاتی کافروں کو دیکھ لو ہندووں کو دیکھ لو ہمارے بڑے بزرگوں سے پوچھ لو کیا پیپسی رمضان میں سستی ہوتی ہے کیوں بھئی پیپسی یہودیوں کی کن کی ہے یہودیوں کی اور وہ رمضان میں کیا کرتے ہیں سستی کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا پیپسی پیتے ہیں جب ہمارے بڑے ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندو لوگ چونکہ تاجر ہوتے تھے ہندو لوگ تاجر ہوتے تھے تجارت آج بھی سندھ میں تجارت ہندووں کے پاس ہے وہ لوگ مسلمانوں کے روزوں کی وجہ سے اپنی چیزوں کا ریٹ کم کر دیتے تھے عیسائی لوگ اپنی عید کے موقع پر اپنے روزوں کے موقع پر وہ اپنے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ سستہ کر دیتے ہیں اور ہمارے روزے دار ماشاءاللہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خجور تو انہوں نے لینی ہی لینی ہے خجور تو انہوں نے لینی ہی لینی اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دوسرے روزے کی قسم کے بارہ میں کہا کم من سائم لیس لہو من سیام ہی الا الزمع ایک رویت میں اللہ الجوع کتنے ایسے روزے دار جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور روزے کی حفاظت کرنا روزے کی حفاظت کرنا آج سوچ لیں چلیے آج سوچ لیں اب تک اثر کا وقت ہو گیا تھوڑا وقت باقی رہ گیا اب تک صبح کا کوئی جھوڑ تو نہیں بولا کہیں وضع خلافی تو نہیں کی کسی گاگ کو کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری چلو شاید اس سے پہلے کام ہو گیا ہو اب مغرب تک تجربہ کر لیں زبان بولتی ہے نا اس کا کام کیا ہے زبان کا بولنا آہ کا کام کیا ہے دیکھنا کام کا کام کیا ہے شام تک میں کوئی غلط بات نہیں کر کوئی گاہ کاج جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو وعدہ دینا ہے تو وہ دینا ہے جس پورا اترنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے زبان سے آنکھ کو برے ارادے سے اٹھا کر کسی خاتون کو دیکھنا نہیں ہے برے ارادے سے اور میں نے آپ کے روزے کی حفاظت کے لیے ایک گزارش کروں اگر آپ مان جائیں گزارش کروں کہ آپ روزے کے دنوں میں یہ جو نیٹ ہے نا بیماری ہمارے آتھوں میں نیٹ نیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ذرا اس کے اوپر آپ پبندی لگائیں تھوڑی سی سوائے قرآن پڑھنے کے اور مسائل دیکھنے کے باقی چیزوں کو ایک مہینے کے لیے بند کر دیں کہ اللہ کا حکم آگیا بھئی کھانا پینا بند کر سکتے ہو تو یہ موبائل کے اوپر بھی کنٹرول کر لو اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی حفاظت کی توفیق آتا فرمائے ہمیں ان روزے داروں میں شامل فرمائے جن کو ریان کے دروازے سے آوازیں پڑھ رہی ہوں گی ان روزے داروں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ حضور جلال ہم کو معاف فرمائے اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضور جلال پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں کی اللہ حضور جلال حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ نے موقع دیا پورا رمضان یہ رحمت کا بخشش کا جہنم سے ازادی کا پورا رمضان اللہ تعالی اللہ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ كَوَاتُوبُ إِلَيْكَ